اسلام علیکم دوستو پیشے خدمت ہے موٹیویشنل بیان حکایات جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ایک شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اندھیری رات میں گھر سے نکلا اندھیرے کی وجہ سے ٹھوکر لگی اور وہ موہ کی بلک کیچر میں گر گیا کیچر سے اٹھ کر وہ گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ ٹھوکر لگی اور وہ دوبارہ کیچر میں گر گیا کیچر سے اٹھ کر وہ ایک بر پھر گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے مسجد جانے کے لیے دوبارہ گھر سے نکلا گھر کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں ایک روشن چراغ تھامے ہوئے تھا چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے آگے مسجد کی طرف چل دیا اس بار چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا اور وہ باخریت مسجد تک پہنچ گیا مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا نمازی اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا نماز سے فرق ہو کر وہ مسجد سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ چراغ والا شخص اس کا منتظر ہے تا کہ اسے دوبارہ چراغ کی روشنی میں گھر تک چھوڑ آئے جب نمازی گھر پہنچ گیا تو اس نے اجنبی شخص سے پوچھا آپ کون ہیں اجنبی بولا سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں نمازی کی حیرت کی انتہا نہ رہی اس نے پوچھا کہ تجھے تو میری نماز رہ جانے پر خوش ہو جانا چاہیے تھا پھر تُو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک کیوں لیا ابلیس نے جواب دیا جب تجھے پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ نے تیری عمر بھر کے گناہ ماں فرما دیے جب دوسری ٹھوکر لگی تو تیرے سارے خاندان کو بخش دیا مجھے فکر ہوئی کہ اب اگر تُو ٹھوکر کھا کر گیرا تو کہیں اللہ تیرے سارے گاؤں والوں کی مغفرت نہ فرما دے اس لیے چراغ لے کر آیا ہوں کہ بغیر گرے تُو مسجد تک پہنچائے اللہ حافظ میرے دوستو اللہ حافظ